میرے خیال میں اس تفاہ بھی جو بہت سارے نام سامنے آئے ہیں شاید یہ تمام نام وزراء کی فیرست میں شامل نہیں ہوں گے کچھ ناموں کے بارے میں ہم نسبتاً بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امکانات زیادہ ہیں مثال کے طور پر وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جلانی کا نام جو ہے خاصہ موتبر ہے اس کے کافی روشن امکانات ہیں اسی طرح سے آپ نے نام لیا سلطان علی علانہ کا جو بینکر ہیں اور کرول بھی رہا ہے جو حالیہ ہماری مشکلات ہیں معاشی اس کے حوالے سے تو ان کا نام جو ہے وہ بھی خاصی خاصہ موتبر لگتا ہے وزیر داخلہ کے لیے میرے علم ہے کہ سرکی کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بن جائیں لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر الیکشن سے کچھ پہلے آپ استیفہ دے دیں لیکن اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا تو کچھ نام ہیں جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امکانات زیادہ ہیں لیکن بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے نام ہوای فائرنگ بھی کافی ہو رہی ہے تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا کہ وزیراعظم جس جس سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تو وہ مکمل کر لیں تاکہ وہ اعلان ہو جائے کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں جو کہ ہماری توقعات بھی تھی کہ یہ پچھلی جو دو حکومتیں گزری ہیں پی ٹی آئی کی اور جو پی ڈی ایم کی تو وہ جہازی سائز کابینا نہ ہو پچھتر اور اسی لوگوں کی جتنا مختصر ہو وہ بہتر ہے اور یہ اچھا ہے کہ ایسا ہی وہ ہے سولنگی صاحب یہ فرمائے گا کہ مشاورت تو نگران وزیراعظم کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ خبریں بھی سن رہے تھے انٹیارم سیٹ اپ آنے سے پہلے کہ جو نگران کابینا بنیں گی اس میں پی ڈی ایم کی مشاورت بھی شامل ہوگی اور ان کے مشاورت سے جو ان کے منظور نظر لوگ ہوں گے کہ وہ کابینا میں شامل کیا جائیں گے اس حوالے سے کیا اطلاع ہے میری اطلاع اس کے بالکل برقس ہے مجھے بہت حیرانی ہوگی کہ ان جماعتوں کے کوئی ارکان آئیں صرف ایک ہی سیاسی شخص اس وقت ہے اس کا نام انوار الحق کاکڑ ہے اور وہ پہلے ہی اپنی جماعت سے اور اپنی سینیٹرشپ سے استیفہ دے چکے ہیں یہ ایک سگنل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک سیاسی سوچ تو ہوتی ہے لیکن جو کابینا ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوگا اچھا سر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ایک احتجاز ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم بشاورت نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ کابینا کا حصہ کون کون ہوگا یہ بتا دیجئے گا جو نئے نگران وزیراعظم ہیں ان کے حوالے سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے پروٹوکول کم ہوگا اخراجات کم ہوں گے کابینا کو بھی مختصر رکھا جائے گا اس پر آپ کیا کہیں گے کیا تفسرہ کریں گے آپ میرے خیال میں اگر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے ان کو اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو کسی کو بھی مشاورت نہیں کرنی چاہیے ان کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے اس وقت ان کا کام مشاورت کرنا نہیں بلکہ اگلے جو انتخابات ہیں اس کی تیاری کرنا ہے باقی جو اقدامات ابھی تک سامنے آئے ہیں کہ جی کابینا مختصر ہوگی خرچے کم کریں تو جو ملک کی معاشی حالت ہے اور عوام کا جو حال ہے اس میں اگر ایسے ہوں گے تو علامتی طور پر اس کو بہت اچھا سمجھا جائے گا سلنگی صاحب بہت سی قیاس آرائیاں بھی کھی جا رہی ہیں الیکشن سے متعلق اس سوالے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے لیکن یہ بھی خبریں گردش میں ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بھی تیاری ہے تاکہ لنگ اراؤن کیا جا سکے انتخابات کے معاملے کو اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے دیکھیں ٹیکنوکریٹک نظام کا ہمارے آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے نہ کوئی گنجائش ہے اور اس سے پہلے جو طویل آمرانہ حکومتیں رہی ہیں چاہے عیوب خان کی گیارہ سال کی حکومت ہو چاہے دو سال کی یعیاء خان کی حکومت ہو چاہے زیاؤل حق کی گیارہ سال کی حکومت ہو چاہے پرویز مشرف کا نو سالہ اقتدار ہو یہ طویل ارسا جو ہے یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں تھیں اسی وجہ سے ہم آج اس حال میں ہیں تو ہم نے اگر پرانے تجربے اور پرانی غلطیاں دورانی ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے کہیں سے ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہمارے ہاں کوئی ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جو مختصر ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جس کی قیادت انوار الحق تاکڑ کریں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ وست فروری تک الیکشنز ہو جائیں گے تب ہی تو نواز شریف صاحب آنے کی تیاری کر رہے ہیں ورنہا وہ کیوں آرے توiat بھی دیکھنżا پاکڑ کریں گے